آپ دیکھنے یو انٹی اور میں ہوں آپ کے ساتھ روی شرما کچھ سمیں پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ جو کینسر ہے وہ ایک لا علاج بیماری ہے لیکن آج کل ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آج کل جو کینسر ہے اس کا علاج ہے اور خاص کر ہڈیوں کے جو کینسر ہے اس کی بات کریں گے اسمیں میرے ساتھ باتجیت کرنے کے لئے موجود ہیں ڈاکٹر رجت گپتہ جی جو کی فورٹیز ہسپیٹل موحلی سے جمعوں میں آئے ہیں ان سے جانکاری ہم لیں گے سب سے پہلے سواگت آپ کو سب سے پہلے جس طرح سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کینسر ہے ایک لا علاج بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا لیکن اب ایسا نہیں ہے ہڈیوں کے کینسر کی اگر ہم بات کریں تو کس طرح سے انسان کو پتا چلتا ہے کہ اسے کینسر ہے جہاں جو اس کے جو مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انسان کو پتا چلتا ہے کہ اسے کینسر ہونے والا ہے یا کینسر ہو چکا ہے دیکھو کسی بھی ہڈی کے کینسر میں سب سے کامن لکشن ہے درد لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اگر کسی کو بھی ہڈیوں میں درد ہو رہا تو وہ کینسر ہی ہوگا تو وہ درد جو ہوتا ہے وہ دہی 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 سامنے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا بڑھتا جاتا ہے ساتھ میں سوجی شاتی ہے اور کئی بار ہڈی ہماری کمجور ہو جاتی ہے کینسر کے چلتے اور ہڈی ٹوٹ بھی جاتی ہے جس کو بینا کسی چوٹ لگے بھی ٹوٹ جاتی ہے مریض اپنا کروٹ لیا یا مریض نے چلتے چلتے گرہ اسی میں ہی اس کی ہڈی ٹوٹ گی تو مطلب ہو سکتا ہے وہ کینسر کے قارن ٹوٹی ہوئی ہو پہلے سر یہ کہا جاتا تھا کہ کینسر جو ہے وہ ایک لاعلاج بیماری ہے کیا اب جس طرح سے علاج آیا تو اور شروعاتی دور کی بات کریں تو اتنا سکسیسفل وہ نہیں ہوتا تھا اب کی بات کریں کئی بار کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے تھے جن کے انگ جو ہیں وہ کاڑ دیے جانے پڑتے تھے تو اب اس پر کیا انگ کاٹے بھی جو ہے وہ اس کا علاج سمبغ ہے ہاں جی آج کی ڈیٹ میں لیم سالویچ سرزری جسے ہم کہتے ہیں جس میں انگ نہیں کاٹنے پڑتے وہ مجورٹی آف دی پیشنٹس میں پوسیبل ہے بشرت ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس صحیح ٹائم پہ آئے اور اس سے پہلے کہ وہ بڑھنا گیا ہو بہت ہر کینسر میں ہمیشہ ہمارا ریس اگینس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کینسر کے بڑھنے سے پہلے ہمیں اسے روکنا اس کی روک تھام کرنی ہے تو اگر صحیح ٹائم پہ مریز آتا ہے تو ہاں جی اس کا ہاتھ پیر بچا کے بھی ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں لوگوں میں سر ایک ڈر رہتا ہے کہ کینسر ہو گیا ہے تو اب اس کا علاج نہیں ہوگا کیا بتا ان کی جان بچے گی یا نہیں بچے گی جب لوگوں کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو سب سے پہلے جو کیا کرنا چاہیے لوگوں کو دیکھو سب سے پہلے تو آپ کو ایک اچھے اسپتال میں جانا چاہیے ایک سپیشلس کے پاس جانا چاہیے ہرڈی کا کینسر دیکھنے کے لیے اورتھوپیڈی کا انکالوجسٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ان سے صلاح لینی چاہیے اور اس کے جیسے جیسے آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے جو جو جانچے آپ کو بتائیں گے اس آپ سے آپ کو کروانا چاہیے آپ کے فورٹیز اسپتال کی بات کریں تو فورٹیز اسپتال میں آپ نے کن کن لوگوں کا علاج جو ہے وہ وہاں پر کیا اور کتنی آئیو اگر ہم بات کریں کتنی عمر تک کے لوگ جو ہیں ان کا علاج وہاں پر آپ نے کیا ہے اور ہو سکتا ہے دیکھو آئیو میں ہڈی کا کینسر بچوں میں بھی ہوتا ہے میڈل ایج میں بھی ہوتا ہے بجرگوں میں بھی ہوتا ہے آئیو کی بات کی جائے تو میرے پاس بچے بھی آتے ہیں میڈل ایج بھی آتے ہیں بجرگ بھی آتے ہیں سو وہ depend کرتا ہے کہ اس کو کس طریقے کا کینسر ہے اور جیسے بچوں میں کچھ ایک خاص طرح کا کینسر آسٹیو سارکوما، ایونگ سارکوما نامک ہو سکتا ہے برزرگوں میں کانٹو سارکوما ٹائپ ہو سکتا ہے یا کوئی ہڈی کا کینسر کہیں اور سے فیل کے ہڈی میں پہنچ سکتا ہے وہ برزرگوں میں ہوتا ہے سر میرا ایک آخری سوال رہے گا جس طرح سے فورٹیس ہسپیٹل محالی کی بات کریں تو وہاں پر اگل لوگ آنا چاہتے ہیں اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں تو کیا جو دور دراج کے علاقے ہیں ان کو کچھ وہاں پر سویدہ اچھی ملتی ہے جو ان کو کچھ جو ریائت جو ہے وہ دی جاتی ہے دیکھو جی کسی بھی مریض کے لیے ہمارا ٹریٹمنٹ ڈپینڈ کرتا ہے اس پر بات پر نربر نہیں کرتا ہے وہ کہاں سے آیا ہے اس پر نربر سے وہ کس طرح کا رسولی ہے کس طرح کا کینسر ہے اور جہاں تک سویدہ کی بات آپ بول رہے ہیں ہاں ہم سب پیشنٹس کو ان کو we make them at least feel at home کوشش کرتے ہیں اور جہاں تک خرچے کی بات ہے جن پیشنٹ کے پاس کینسر کے علاج میں خرچہ نہیں ہوتا تو ہم جو کافی انجیوز ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ مریض اپنا علاج کر آوائے لوگوں سے کیا پیل رہے گی آپ کو کینسر کی بیماری کو لے کر میرا یہی بولنا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کا کینسر ہوتا ہے یا پتا چلتا ہے تو اپنی ہمت نہیں ہارنی ہے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ کا ہاتھ پیر بچایا جا سکتا ہے آپ صحیح سامنے پر صحیح سلا لیں بہت بہت شکریہ سر ہم سے باتجیت کرنے کے لیے داتے ہمارے ساتھ ڈاکٹر راجت کپتہ جو کی محالی جو فورٹیس ہسپیٹل محالی یا پانسیاں پر آئے تھے اور ان کا صاف طور سے یہ کہنا ہے کہ کینسر جو کی پہلے ایک لا علاج بیماری ہوا کرتی تھی لیکن آپ اس کا علاج جو ہے وہ سمبھو ہے اور شروعاتی دور میں ہی اگر آپ اسبتال میں جا کر کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا دیں تو آپ کا کینسر جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے کیمرائمنٹ رامن کمارک ساتھ روی شرما یونٹی جمو کشمیر